وہ اندر ایک سیف الملوک صاحب اندر بیٹھے میں اپنے گارڈز اور پتہ نہیں اندر جج کے ساتھ بھی ان کو گارڈز کی ضرورت ہے ہمارے کوئی کئی سو لوگ باہر کھڑے ہیں اور ان کے لیے یہاں پہ لگتے ہیں بی آئی پی سینٹر اونی کے ہیں یہ پورا نظام رتی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے جس قسم کا نظام انصاف دیا جا رہا ہے جو دینے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کیا آپ لوگوں کا تماشاں بنا رہے ہیں نہ آپ ہیئرنگ کرتے ہیں نہ آپ یہ کیس چلاتے ہیں اب یہ صرف بیل ہیئرنگ ہو رہی ہے بیل کے لیے کئی سو لوگوں کا دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے تماشاں بنا رہے ہیں یہ ہم لوگوں کو کیا بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ ان کے لیے ایک تماشاں ہیں خواتین آئی بھی ہیں ویلچیر پہ لوگ آئے ہیں ان کا تماشاں بنایا جا رہا ہے کب تک ہم یہ سسٹم کو برداشت کریں گے میکہ میں سارا نظام جو ہے نا اس کو اپنے آپ کے اوپر شرمندگی ہونے چاہیے ان کو اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہیے اور اب خواتین اور مردوں کی الگ الگ ڈیٹس دے دی ہیں انہوں نے تاکہ کئی یہاں پہ میاں بیوی بھی آ رہے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سارا دن ان کی خدمت میں حاضر ہو اور بیل کنفرم نہیں ہوئی گی یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں آج کا مجھے میڈم آپ کل ایف آئیے بیج ہوئی ہے ایف آئیے میں کیا تحقیقات ہوئی کیا آپ کی مجھے الزامات ہیں ہاں کل کوئی دو گھنٹے کی تحقیقات ہوئی ہیں میں خود حیران تھی کہ کس لیے بلایا گیا ہے انہوں نے جو سوال پوچھے پہلی کیئرنگ میں انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کی ہے سٹیٹ کے خلاف میں نے کہا ایبسلوٹلی نوٹ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ہیومن رائٹس اپیل ڈال رہی ہے ملک کے باہر سٹیٹ کے خلاف میں نے کہا ایبسلوٹلی نوٹ کیونکہ سیدھی سی بات ہے میں سٹیٹ سے مجھے یہ سمجھ آئی پاکستانی لوگ پاکستانی عوام مجھے آج سکھ نہیں سمجھ آئی جو انسان یہاں رہتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپیل کوئی فائل کروں گی یا فنڈ ریزنگ ہم کریں گے اپنے لوگوں کے خلاف شوکت خانم چل رہے ہیں نمل یونیورسٹی چل رہی ہے اس کے لئے لوگ سارے حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ایک فلاہی ادار ہیں لوگوں کے لئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے فورینرز کے ساتھ رابطے میں آپ اب وہ جو فورینرز ہیں ان کا میرے خیال میں مطلب تھا ہمارے پاکستانی جو اوورسیز ہیں بیکھا میں آج کل وہ نئے پاکستان کے دہشت درد ہیں تو میں نے کہا اور ان کے ساتھ مل کر آپ یہ پلیز ذرا غور سے سننیں فورینرز کے ساتھ مل کر آپ پاکستانی سٹیٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں فورینرز کے ساتھ اس کے اوپر میں نے کہا absolutely not اور میں کیا کہتی اب آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کے سوال ہیں کہ آپ کے لے کے جاتے ہیں پھر اب انہوں نے ووٹ بھی آپ کا لوٹ لیا ہے اور ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی کسی کو ان کو بھی نہیں شرم آ رہی کہ اوپر اس گیڑ پکریوں کے اوپر ان کا خیال ہے مسلط کر دی اب نہیں چلے گا میں نے بتائیے گا کہ آپ سامفہ نیازی تشویش پہدار کیا جا رہا ہے کیونکہ سرکت ایک دو پٹے پوچھیں نہیں نہیں ہماری بہن ہماری بہن جاتی ہیں ہر جمعہ رات کو تو آج ان کی میٹنگ ہوئی گی ان کے ساتھ اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ سائن کر دو کہ تمہیں میلٹری کورٹ میں ٹرائل منظور ہے تو کہتے ہیں وہاں پہ اتنے ایکنومکلی اتنے اچھے حالات والے بچے نہیں ہو لیکن وہ بھی سائن نہیں کر رہے کہ ہم میلٹری کورٹ نہیں ایکسپٹ کریں گے تو یہ انہوں نے بتایا مجھے مجھے بی بی کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں کھانے میں رہض کیا جا رہا ہے اس سے پہلے مانخواہ صاحب کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی اور آپ نے پھر آکر تصیل بتائی تھی تو اب آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے کیا بوشا بی بی کو واقعی زہر دیا جارہا ہے یا وہ شکایات کر رہی ہے دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امران خان اور بچہ بی بی خطرے میں نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے خطرہ تو ہے اور اسی لیے ہم نے ڈاکٹر عزمہ میری بہن نے پیر وہ ڈالی ہے پیٹیشن ڈالی ہے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے مولد ڈاکٹر آسن یوسف جو گیسٹرنٹولوجسٹ ہیں وہ پہلے ان کو چیک کریں بچہ بی بی کی اگر کمپلینڈ ہے کہ ہم ان کو ایک ہفتہ پہلے جمعہ رات کو ملے تھے آج ہماری ملاقات تھی اور ماشاءاللہ اسی دن یہ ہمیں کورٹ میں بلا لیتے ہیں اگر آج کورٹ میں نہ ہوتے تو آج ہماری بارہ بجے ان کے ساتھ ملاقات تھی آج لائر مل رہے ہیں لائر ان کو ملیں گے اور وہ جو پیٹیشن لگی ہوئی ہے ڈاکٹر آسن یوسف کی اب کورٹ اگر سن لے اور اجازت دے دے تو ہم چاہتے ہیں صرف بچہ بی بی نہیں امران خان دونوں کی وہ ڈاکٹر آسن یوسف خود آ کر باہر ان کو مل کے سٹیٹمنٹ دے اور اگر ضرورت پڑے چیک اپ کی وہ چیک اپ بھی ڈاکٹر آسن یوسف کی سپر ویجن میں ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ امران خان بناتے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ امران خان چھوڑیں جو پاکستان کی عوام ہے جن سے وہ جن سے چھوٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے بات ساری یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات کریں پیپلز پارٹی نے آفر کی ہم نے کہا پہلے جو چوری کیوی سیٹے وہ واپس کرنے میں تو ہم نے تو کہا ہے ہم نے امران خان نے ہم ہی نہیں ہم نے امران خان کو کہا ہے میں نے کہا اگر نون لیگ جو کم سے کم ساٹھ سیٹے پی ٹی آئی کے لے کر بیٹھی ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی نے دس لیوی ہے ایم کیو ایم نے اٹھارہ لیوی ہے آپ یہ سوچیں انہوں نے ساروں نے ڈاکہ اتنا بڑا ڈال ہے ان کو کہیں کہ اگر ساری سیٹے واپس کر دیں ساری سیٹے واپس کر دیں آپ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں یہی ہے ایک طریقہ بیٹھنے کا میری مریم نواز اپنا شوق پورا کر لیں ان کا یہی جندگی کا خواب تھا بات یہ ہے کہ لوگوں کی سیٹے چوری کر کے جب بیٹھے گئے اپنی بھی سیٹی وہ جیتی ہوئے ہیں آپ ہمیں یہاں پوچھ لیں ہمارا زمان پاک کا ہلکہ ہے وہ جو مریم نواز جہاں سے کھڑی ہوئی ہیں آپ سکتا وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں بیٹھے تو میں اگر مریم نواز کیسے ہوں تو شرم سے مطلب شکل نہ کسی کو دکھا سکوں کہ ڈاکہ جال کے لوگوں کا غور چوری کر کے میں یہاں بیٹھوں گی اتنا شوق اور جنون ہے کہ شرمندری بھی ان کی ختم ہو گئی ہے سوال ہے لاز سوال آپ سے ملت اسٹا بھی متحمل نہیں ہے عوام پریشان ہیں خان صاحب دیکھ رہے ہیں ملت میں کیا ہو رہا ہے ہفتہ تبرینار کی خیلی کیا خان صاحب کے پاس کیا فارمول ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں میں نے تو کوئی انعاکی نہیں دیکھی میں نے تو یہاں پہ جہاں ہم گئے ہیں نا ہم نے یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جیشن منایا جا رہا ہے میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے نہ افرات افری دیکھی ہے نہ مایوسی دیکھی ہے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اس باری پہلی آٹھ فروری کو لوگ جیتے ہیں اب آپ ان سے چوری کرو ڈاکیں ڈالو ان کو تو لوگوں کو پتہ ہی ہم نے ہمیں کسی نے کہا ہم یہاں کئی کھڑے تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے پہلے کون سے ہمارے پیسے نہیں چوری کیا تو ووٹ کیا ہمارا ووٹ چوری کرنے کی کوشش کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سب کو پتہ ہم چیز گئے ہیں میں نے کہا جیتے ہیں یہ بتا دیجئے کیونکہ آپ کی مولادہ جمرافہ صاحب کو ملے ہیں یہ موٹی کا انتخابات میں مشیل جرم میں کچھ این ہو پہلے آئیے انہوں نے علالات میں کیا ہمارے پہلے صاحب سے کوئی صاحب سے طاقت پر ایک میں آپ سے بات کروں طاقتور حلقہ وہ ہے جس نے ووٹ ڈالا ہے طاقتور حلقہ آپ سارے بات کرتے ہیں طاقتور پہلے اپنا اپنا سوچ کو بدلیں طاقت لوگوں کے پاس جا چکی ہے طاقت آٹھ فروری میں لوگوں کو سمجھ آگی طاقت لوگوں کی ہے جموکریسی کا مطلب ہے طاقت لوگوں کی ہے اور جو عمران خان سنیں گے وہ اپنے لوگوں کی آواز کو سنیں گے کیونکہ وہ طاقتور حلقہ ہے دیکھیں میری بات سنیں اگر ڈاکہ ڈالا وہ اگر اگر آپ چوری کرو پہلے آپ پیسے چوری کرو لوگوں کا ووٹ چوری کرلو پھر ڈرنا تو ان کو چاہیے دیکھیں یاد رکھیں آپ پتہ یہ دہشت کون کرتے ہیں جو خوف زدہ ہوتا ہے دہشت خوف زدہ انسان چاہیے کہ جب یہ حکومت میں بیٹھیں گے لوگ ان کو سیریسلی نہیں لیں گے ان کو پتہ ہے کہ سونہ سیٹوں کی جماعت ہے